جیب مخل ایک بڑے سنجیدہ چیز پہ اگر سوال آیا ہے تو اچھے اس بھی تھوڑی کلیریفیکشن ہو اس کی افادیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو ہم ان پندرہ سو لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کی جانے اس انداز میں بچی ہیں جن کے پاس گھر میں شاید کھانے کو بھی نہیں تھا اور ان کے اوپر حکومت نے کسی پہ ساٹھ لاکھ کسی پہ پچاس لاکھ کسی پہ چالیس لاکھ خرچ کیا ہے ایک بات میں خل سناب علوش صاحب تھوڑا سا میں خل نہیں سمجھ پھائی یہ تین ارب روپے انڈاؤمنٹ فنڈ کے ہیں یہ تین ارب روپے خرچ نہیں ہو رہے تین ارب کے جو پیسے انٹرسٹ کے آتے ہیں وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور اس کا مقصد بھی انڈاؤمنٹ فنڈ کا یہ بنانا تھا کہ یہ ایک ہی دفعہ پیسے خرچ ہو کے ضائع نہ ہو اور یہ پیسہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا تھا لیکن ماضی میں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی جائے تک بات ہے کہ ہیلڈ کیور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہے یہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ اس کا کیور نہیں کر رہا ہمارے عموماً یہی سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ فیسیلٹیز باقی ساری چیزوں کے اندر جہاں کمی بیشی ہے تو بلوشتان میں کوئی کینسر ہاؤسپٹل نہیں ہے لیکن الحمدللہ آج یہ گورنمنٹ کینسر ہاؤسپٹل بھی بنا رہی ہے جس کے حوالے سے میرے خل ہمارے سریعاب کے لوگ بیٹھے ہیں میمبران بیٹھے ہیں زیرے صاحبی بیٹھے ہیں شیخ زائد ہاؤسپٹل کے اندر ایک کام اس کا ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد کمپلیٹ ہوگا آپ کے سامنے تو ہم بلوشتان کے لوگوں کا اگر علاج بھی کرنا چاہیں یس کمی بیشی ضرور ہوگی ہر انسان کے علاج بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے بلوشتان میں سب کا علاج ہوگا کچھ رہ جائیں گے جتنا آپ کے پاس فنڈ ہے اتنا ہوگا اور جہاں تک اس کے ڈیسیجن میکنگ کا ہے یہ ڈیسیجن میکنگ بھی ہم نے ماضی میں یہ پوری ڈسکریشن ہوتی تھی چیف منسٹر کے پاس یہ پیسہ پہلی دفعہ اس ڈسکریشن سے نکل کے ایک ادارے کے پاس گئے جہاں بورڈ ممبر ہیں جہاں پہ آپ کے پاس سوسائٹی کے لوگ ہیں جہاں آپ کے پاس گورنمنٹ کے لوگ ہیں جہاں آپ کے پاس پروفیشنلز ہیں یا عارف صاحب یا زیرے صاحب اس فیصلے کو ہرگز نہیں کر سکتے کہ یہ کیس جنون ہے نہیں جنون ہے ہمارے قریب ضرور لوگ ہیں اور ہمیں اپنے سارے لوگ کی یقینی طور پہ اگر آپ اس کی فائل دیکھیں یہ بروشر بھی آپ کے سامنے پڑا ہے کوئٹا کے بعد اگر سب سے زیادہ جن لوگوں کی جن لوگوں کا علاج ہوا ہے ان کا تعلق پشین سے ہے آپ کے ظلوں سے ہے جن پہ آپ میرے خیال زیادہ بات کر رہے تھے بلکہ ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے سکسٹی ایٹ کے لگ بگ لوگ جو ہیں وہ ظلے پشین کے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے افادیت حاصل کی ہے باقی عزلہ میں لوگ کم ہیں اور آپ اگر کہہ سکتے تھے کہ شاید اسد بلوچ صاحب کے ظلے میں آج شاید دو سو لوگوں کا علاج ہوتا آج ان کے ظلے میں سب سے زیادہ لوگوں کا علاج نہیں ہوا ہے باقی عزلہ کے لوگوں کا زیادہ ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ہے یہ ایک پروگرام ہے جو بلوچتان کے ان طبقے کے لوگوں کو صحت کے حوالے سے ایک سہولت دے رہا ہے جو کبھی موجود ہی نہیں تھا یس ٹائم کنزومنگ اسی لیے ہے کہ اس میں شفافیت بھی لانی ہے اگر اس کے اندر ٹائم کنزمشن نہیں ہوگا اور ہم ان کیسز کو ریکٹیفائی کریں گے جو میرے اور آپ کی خواہش پہ ہوں گے یعنی کہ میرے پاس جو آدمی آئے گا میرے قریب ہوگا کھتران صاحب کے پاس جو بھی آئے گا وہ ان کے قریب ہوگا زیرے صاحب کے پاس آئے گا ان سے قریب ہوگا ہر آدمی سے آئے گا کہ اس کے جاننے والے کا علاج ہو لیکن اگر یہ میرے اور آپ کے خواہش پہ اگر پھر سے بوٹ کے اندر جانا شروع ہو جس طرح ترین صاحب نے کہا کہ میں نے تین دفعہ سفارش کی ہو سکتا ہے ایک اور ایسا مریض ہو جو شاید اس سے زیادہ ضرورت مات ہو تو اس میں نہ کبھی ہم نے کسی کی سفارش کی ہے نہ ہمارے لوگوں نہیں کی اور میرے خیال آج اس بات کی شفافیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے ممبران ایون سی ایم سیکٹریٹ بھی کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنا فیصلہ کرنے دیں تو اس کا اندر کوئی شفافیت ہے اس کے پروسیسز میں ایک بڑی اچھی تجویز میرے خواہد زیرے صاحب کی آئی ہے کہ اس کا اماؤنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا بڑھائے جائے کیونکہ تین عرب کے لاغت سے جو منتھلی پیسے ملتے ہیں وہ کم ہیں ہم اگر اس کو پانچ عرب لے جائیں تو یقینی طور پر وہ تعداد پیسوں کی بڑھ جائے گی اور اس سے زیادہ لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے اور آپ ایک اور چیز بھی غور کریں گے کہ ہم بلوچستان کے سنار اور ان دوسرے اداروں سے بھی لوگوں کا علاج اس سے کرا رہے ہیں اور باقی جس کی تفصیل پارلیمانی سیکرٹیس سے بھی بتا رہے تھے تو یہ ایک پروگرام ہے یہ پہلی دفعہ شروع ہوا ہے بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ پروگرام نہیں ہے کوئی صوبہ اس طریقے کا پروگرام آج تک پاکستان میں نہیں چلا رہا یہ صوبہ بلوچستان چلا رہی ہے اور میرے خیال سے ہمیں اس پروگرام کو سپورٹ کرنا چاہیے اس پروگرام کے حوالے سے یقینی طور پر ایسے تجاویز دیں جو میرے خیال زیرے صاحب نے دیئے ہیں لیکن یہ بڑا نامناسب ہے جس طرح کوئی کہہ رہے کہ جی پروگرام کو بند کر دیا جائے تو اس پروگرام کو اگر ہم بند کریں ہیلڈ دپارٹمنٹ کا دیکھیں اس سے بالکل الگ ہے ہیلڈ دپارٹمنٹ ان چیزوں کا علاج وہ ایک پرائیمری کیئر ہے اور ایک ٹرچری کیئر کے اندر جس طرح ہم ہیلڈ کی سرویسز کر رہے ہیں وہ ہیلڈ اپنا کام الگ کر رہی ہے اس کا تعلق پاکستان کے ان ہاسپٹلز کے ساتھ ہیں یہاں پہ ایم ایس کوئٹا کا اس کا علاج نہیں کر رہا آگا خان میں ہو رہا ہے الشفاہ میں ہو رہا ہے باقی اداروں میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ اگر لوگ ایک اچھی سہولت مل رہی ہے ہم لا مالا اس کو کوشش کرنا یہ چاہیں کہ ہم اس کو دی سینٹرلائز یہ دی سینٹرلائز کا سبجیکٹ نہیں ہے اور یہ زیلہ کوٹے کا بھی سبجیکٹ نہیں ہے یہ کیس ٹو کیس ہے کہ اس کیس کا بھی ہم انتظار کریں گے جب تک لسویلا نے اپنے پچاس لوگ کا کوٹا پورا نہیں کیا ہے تو ہم خاران والے کو یا ہم پشین والے کے علاج نہیں کریں گے یہ تو آپ انصافہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے کوٹا سسٹم کر دیا کیس ٹو کیس ہے اس کا ایک بورڈ ہے انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور اس بورڈ میں عوامی لوگ بھی ہیں میرا خیال ہم اس کو سپورٹ کریں ایک بڑا اچھا انیشیٹیف ہے اس کی فنڈنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے اس فنڈنگ کو بڑھائیں تاکہ اگر لوگ جہاں پہ مہانہ سو لوگ کا علاج ہو رہا ہے تو کم از کم دو سو لوگوں کا علاج ہو سکتے ہیں شکریہ چیپ انسٹر صاحب